اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ملک کینگڈم بھائی کے ایک قویسچن پہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ سلام برو میرے برڈز کو چربی لگ گئی ہے ابھی سٹارٹ سٹیج میں ہے مجھے اس کا حل بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ چربی لگ جائے تو کیا پھر برڈ کبھی دوبارہ بریڈ نہیں کرتا ملک بھائی کے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے برڈز کو چربی لگ گئی ہے اس کا ایک تو علاج پوچھ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر کسی برڈ کو چربی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ بریڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک چربی لگے ہوئے برڈز کا علاج کیا جاتا ہے اور کیا ہم اس سے دوبارہ بریڈ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو چلیں دیکھتے رہی یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستوں میں برڈز لور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں برڈز لور کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہے ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تاکہ کوئی بھی معلوماتی ویڈیو ان سے مس نہ ہو تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جس طرح انسانوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور انہیں چربی لگتی ہے اسی طرح برڈز کا بھی وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کو چربی لگتی ہے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی پہچان کیا ہے سیادہ تر چربی فیملز کو لگتی ہے جب وہ انڈوں پہ بیٹھی رہتی ہے تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جب کبھی بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کے برڈز کو چربی لگی ہے تو آپ اسے پکڑ کے چیک کریں اس کے ونڈ کے ایریا کو جب آپ چیک کریں گے تو وہ آپ کو سوفٹ اور سوجی ہوئی دکھائی دے گی اس طرح کی فیمل فلائنگ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں بڑی مشکل سے فلائنگ کرتی ہے اور اگر ذرا سی بھی فلائنگ کرے تو اس کو سانس چڑ جاتا ہے اور وہ مو کھول کھول کے سانس لیتی رہتی ہے چربی میل اور فیمل دونوں کو ہو سکتی ہے مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر چربی فیملز کو ہوتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ فیملز باکس کے اندر یا مٹکی کے اندر بیٹھی رہتی ہیں اور وہ ایکز لے نہیں کرتی مگر جب کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ان کو چربی ہو چکی ہوتی ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میل اور فیمل آپس میں میٹنگ بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ایک لے نہیں کرتے کیونکہ فیمل کو چربی ہو چکی ہوتی ہے اور میل کے سپم فیمل کے ری پروڈیکٹیو سسٹم تک نہیں پہنچ پاتے جس کی وجہ سے فیمل ایک لے نہیں کرتی دوسرا ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی برڈز کو چربی ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ بریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو بلکل جس برڈز کو چربی لگ جاتی ہے اگر ہم اس کا علاج کرے تو وہ دوبارہ بریٹ کرے گا اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ فیمل کو چربی ہوتی ہے مگر جب اس کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بلکل نارمل ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے آپ اس کا پیر لگا کے اسے بریٹ لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے چربی زیادہ تر برڈز کو تب ہوتی ہے جب انہیں چھوٹے کیج میں رکھا جاتا ہے یا پھر جب وہ باکس کے اندر یا مٹکی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اس لیے جب کبھی بھی آپ فیل کریں کہ آپ کے برڈز کو چربی لگی ہے تو آپ اسے کسی بڑے کیج میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ جس میں وہ اچھے طریقے سے فلائے کر سکے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ برڈز کی روٹین میں ویکلی ایک بار سیپ کا سرکہ پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے تمام برڈز کو دیا کریں اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کی ویڈیو چینل پہ آلیڈی آویلیبل ہے آپ میرے چینل سے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر جن برڈز کو چربی لگی ہوتی ہے تو آپ انہیں سیپ کا سرکہ پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے ویک میں دو بار پلائیں اور ساتھ ساتھ برڈز کو فلائنگ بھی کروائیں اور جن برڈز کو چربی نہیں ہوتی ان کو ویک میں ایک بار پلائیں سیپ کا سرکہ آپ سردیوں اور گرمیوں دونوں میں دے سکتے ہیں دوسرا اگر برڈز کو گرمیوں میں چربی لگی ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ چار پانچ کترے لیمن کے لے کر ایک پیالی پانیم کے اندر اسے اچھی طریقے سے مکس کریں اور برڈز کو ریگولر ویسزز پہ اس کے کیج میں رکھیں اس عمل کو اگر آپ ریگولر دوراتے ہیں تو ایک ہفتے سے لے کر دس دن کے اندر اندر آپ کے برڈز مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اور ان میں چربی بلکل ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ آپ اپنے برڈز کو ریگولر فلائنگ کروائیں انہیں ڈسٹرپ کریں تاکہ وہ اپنے کیج کے اندر اڑنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی ایکسرسائز ہو سکے اس کے علاوہ جس برڈز کو چربی ہوتی ہے آپ انہیں زیادہ سے زیادہ باجرہ دیا کریں سورج مکھی سرسوں کے بیچ یا اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی آئیلی سیڈ اپنے برڈز کی سیڈ میں سے نکال لیا کریں تاکہ برڈز کو دوبارہ سے چربی نہ ہو یا پھر اس کی چربی جلدی ختم ہو سکے یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں اس کے علاوہ میرے ایک اور دوست کا ایک چینل ہے بجز برڈ دینہ کے نام سے آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی ویڈیو بناتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو اس کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں ان کی ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنا برس کا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ